موسیقی دراصل جو کنیہ کمار ابھی تک شان تھے جن کنیہ کمار کو اتر پردیش میں کانگریس نے نہیں اتارا کانگریس پارٹی نے انہیں زیادہ توجہ نہیں دیا اس کنیہ کمار کو آخرکار کیوں اب کانگریس پارٹی آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے اور بیہار میں ہی کیوں کانگریس پارٹی نے کنیہ کمار کو چنائے دراصل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کنیہ کمار کا بڑا تعلق بیہار سے وہ بیہار کے رہنے والے ہیں اور بیہار کی راجنیتی کو وہ اچھی طرح سے سمجھ تھے بیہار میں ڈیول انجن کی سرکار ہے اور آر جی ڈی نے جس طرح سے بھی حالی میں جو اپچناؤ ہوئے اس اپچناؤ کے دوران جس طرح سے اچھی خاصی سیٹیں نکالی اس کے بعد سے یہ مانا جارہا کہ بیہار میں جو گٹ بندن ہے انڈیے کا وہ ٹوٹ رہا ہے جی ہاں اور صاف طور پر نتیج جو ہیں وہ بھی ناراض دیکھتے ہیں نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں کانگریس جو ہے وہ کنیہ کمار کے جریعے بیہار میں اپنی پولٹکس کو مجبوط کرنا چاہتی ہے لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ مین جو چناؤ ہے وہ گجرات اور ہیماچل کا ہے یہاں پر کیوں نہیں کنیہ کمار کو اتارا جا رہا اور اگر کنیہ کمار کو یہاں پر کانگریس پارٹی اتارتی ہے تو کتنا بڑا فرق بڑتا نظر آئے گا دراصل موجودہ سمیں کہ جو حالات ہیں وہ یہ صاف طور پر دیکھے جا رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی کہیں نہ کہیں بڑے اس طرح پر بدلاؤ کر رہی ہے اور ظاہر سی باتیں بدلاؤ ہونے بھی چاہیئے کیونکہ پارٹی نے ابھی پانچوں راجوں میں جو چناوی ہار کا رس جو ہے وہ لیا ہے اس سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس سمجھ چکی ہے کہ اگر بدلاؤ نہیں ہوتے پارٹیاں میں نیتی نہیں بدلی جاتی تو شاید آنے والے چناو میں بھی انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا حالانکہ ان سب کے بیچ یہ مانا جا رہا ہے کہ پریشاند کشور کو کانگریس نے اپنے ساتھ جوڑ کر نہ صرف پارٹی کو بڑے اس طرح پر مجبوط کیا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پریشاند کشور ہی ہے جو کانگریس پارٹی کے بھوش کو صدار سکتے ہیں حالانکہ کچھ دنوں کے اندر پریشاند کشور کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریشان کشور کیا کانگریس پارٹی کی دشا اور دشا دونوں کو بدل سکتے ہیں کیا پریشان کشور کے آنے سے کانگریس پارٹی کا جو وستار ہے وہ اور زیادہ بڑھتا نظر آئے گا موجودہ سمیہ کے جو حالات ہیں موجودہ سمیہ کی جو استطیاں ہیں وہ یہ صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ پریشان کشور کے آنے سے کانگریس میں بدلاو تو ہوا ہے کانگریس پارٹی کی نیتیاں تو بدلی ہیں اور ظاہر سی باتیں فیلحال دیکھا جا رہا ہے کہ پریشان کشور ہی ہیں جو کانگریس کی نیتیاں کو پار لگا سکتے ہیں موجودہ سمیہ کے جو سیاسی حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی نہ صرف کانگریس پارٹی کنیتیاں کمار پر داو کھیل رہی ہے بلکہ پریشان کشور پر بھی داو کھیل رہی ہے جی ہاں وہی کانگریس کمار جن کی بڑی فین فالوینگ یوہوں کے بیچ میں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ بیہار میں تو کنیتیاں کمار کو ذمہ داری دی گئی ہے شاید گجرات میں بھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے دیکھیں گجرات میں کیوں کیونکہ گجرات میں یوہوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا کام چل رہا ہے کانگریس نے ماف کیجئے گا کانگریس نے دیکھی وہاں پر کئی بڑے نیتاؤں کو اتا رہا ہے کئی بڑے جو پارٹی کے نیتا ہیں یوہ نیتا ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ دیئے ہارتک پٹین ہیں جگنیش میوانی ہیں تمام ایسے نیتا ہیں جو کانگریس پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں دراصل موجودہ سمیں کے اندر صاف طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کانگریس گجرات میں اپنی یوہوں کی ٹیم کو تیار کر رہے ہیں اور یوہ ٹیم کو تیار کرنے میں پریشاند کی شور اپنی اہم بھومی کا نبار ہے یہ وہ پریشاند کی شور ہیں جو ایک سمیں میں یعنی دوہجر چودہ کے سمیں پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ جڑے تھے اس کے علاوہ نتیش کمار کے ساتھ کام کر چکے ہیں دلی کے مکہ منتری آروند کے جروال کے ساتھ کام کر چکے ہیں یہاں تک کی پسچی منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں تو پریشاند کی شور جن جن نیتاؤں کے ساتھ جڑے ہیں ان کا بڑے اس طرح پر فائدہ دیکھنے کو ملتا نظر آئے حالانکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پریشاند کی شور کے آنے سے کانگریس کے تمام نیتاؤں خوش ہیں کیونکہ جس طرح کانگریس پارٹی کی حالت خراب ہو رہی تھی پارٹی جس طرح لگاتار گر رہی تھی ایسے میں یہ مانا جا رہا تھا کہ پریشاند کی شور کے سہارے کانگریس آگے آتی ضرور نظر آئے گی یہاں پر ہم نے پروگرام کی شروعات کنہیا کمار سے کی تھی اور کنہیا کمار کو گجرات میں بھی بڑی ذمہ داری دینے کا من بنایا جا رہا کیونکہ پریشاند کی شور یہ بتا رہے ہیں کہ کنہیا کمار جیسے نیتاؤں کو اگر جمینی اس طرح پر اتارا جاتا ہے اگر گجرات میں اتارا جاتا ہے تو اس کا بڑا فرق پڑتا دکھائی دے گا حالکہ پانچوں راجوں کے چناؤں سے کانگریس پارٹی نے سبق ضرور لیا ہے پانچوں راجوں کے چناؤں سے کانگریس پارٹی نے سبق لیتے ہوئے کام ضرور کیا ہے تو فیلحال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پریشاند کی شور چیزوں کو سمجھ رہے ہیں پریشاند کی شور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس میں کمی کہا ہے اور کانگریس نے اگر اپنی کمیوں پر کام کر لیا تو یقین مانیے دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں کانگریس بھاچپا کو اتنی بڑی کڑی ٹک کر دے گی جس کا اندازہ بھاچپا نے نہیں لگایا ہوگا کیونکہ اس وقت کانگریس پارٹی مدوں کو اٹھانے کا کام کر رہی ہے ایک اور جہاں ستہ پکش ہندو اور مسلمانوں کی راجنیتی کر رہی ہے ایک اور جہاں ستہ پکش ہندو اور مسلمانوں کو لے کر بات کر رہی ہے اجان اور ہنمان چالیسہ کا ذکر ہو رہا ہے لیکن کیندر سرکار ابھی تک بے روجگاری پر بات نہیں کی ہے کیندر سرکار نے ابھی تک روجگار کو لے کر بات نہیں کی مہنگائی کو لے کر بات نہیں کی جی ڈی پی کو لے کر بات نہیں کی ارث ویوستہ کو لے کر بات نہیں کی سکشہ اور سواست جیسے مدیوں کو بھی کانگریس پارٹی نے اٹھایا لیکن بی جے پی نے نہیں اٹھایا ویپکش میں لے کر کانگریس پارٹی نے دیکھے جو جو مدیوں اٹھائیں اس کا فرق پڑا ہے چھتیز گھڑ میں اور مہراشت میں ابھی حالی میں چار ناجوں کے اپچناؤں کے نتیجے سامنے آئے جہاں پر بھاجپا کا سوپڑا ساف ہو گیا بھاجپا کو بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ ایک اور جہاں پشچیم بنگال کی آسن سو لوگ سبا سیڑ سے شترگن سینہ نے جیت حاصل کی اس کے بعد یہ دیکھنے کو ملا کہ کس طرح سے بیہار میں آر جیڈی نے بڑی بڑھت بنائی اور وہیں چھتیز گھڑ اور مہراشت میں کانگریس پارٹی کا دب دبارہ یعنی کہ کانگریس پارٹی اب دیرے دیرے کھڑی ہو رہی ہے پانچوں راجوں میں ہار کے باوجود بھی کانگریس پارٹی نے جس طرح سے سبق لیا ہے پانچوں راجوں میں ہار کے باوجود کانگریس پارٹی جس طرح مہنت کرتی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ کانگریس پارٹی اب چیزوں کو سمجھنا شروع کر چکے ہیں دراصل موجودہ سمیہ کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح کی استحتی بن رہی ہے جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں کانگریس پارٹی بہت کچھ سیکھ رہی ہے اس کو دیکھ کر کانگریس پارٹی بہت کچھ کام کرتی نظر آ رہی ہے کانگریس پارٹی بات جانتی ہے کہ ان کے پاس اپنے رڑنیتی کار نہیں ہے ان کے پاس اپنے صلاح کار نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس کے پاس ان کے صلاح کار کا نہ ہونا یہ بھی ایک کانگریس پارٹی کے لئے اچھی بات نہیں ہے اسی لئے پریشان کشور کو اپنے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہی پریشان کشور جو رڑنیتیاں بنا کر کانگریس پارٹی کو آگے لے کر ذاتیں نظر آئیں گے پرشان کشور کی رنیتی کا بہت بڑا فائدہ بھی دیکھتا نظر آئے گا حالانکہ اب دیکھنا ہوگا کہ واقعی اگر پرشان کشور کانگریس پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں تو کتنا فر کانگریس پارٹی کو پڑے گا دوہجر چودہ کے بعد سے کانگریس پارٹی جتنا کمزور ہوئی ہے شاید اس سے پہلے کبھی کمزور نہیں ہوئی کانگریس پارٹی جس نے دیش میں ستر سال راج کیا اس کانگریس پارٹی کے آج حالت جو خراب ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں پارٹی ہے کہ پارٹی کے نیتاؤں نے جمینوں پر جانا کام کر دیا کم کر دیا جمینی اس طرح پر رہنا کم کر دیا اور اس کا بڑا نقصان کانگریس کو اٹھانا پڑا لیکن کانگریس اب دوبارہ کام کر رہی ہے دوبارہ اٹھ کر سامنے آئے اور جس طرح سے کام کر رہی ہے اس کا مطلب کانگریس اب بہتر پردرشن کرتی ضرور نظر آئے گی آج کے لئے اتنا ہی مجھے اس خاص پروگرام میں جا دیجئے نمشکار